بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی حکایات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی حکایت کا عنوان ہے دنیا کی بے ثباتیوں ناپائداری جمشید ایران کا مشہور بادشاہ جو زہاق کے ہاتھوں قتل ہوا بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا ایک بار ایک چشمے پر گیا تو قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا اس نے پتھر پر یہ تحریر لکھی میری طرح اس چشمے پر بڑے لوگ آئے ہوں گے لیکن آنکھ چھپکنے کے برابر ہی ٹھہرے پھر چلے گئے بڑی بہادری سے حکومت حاصل کی جاتی ہے لیکن قبر میں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے اگر تو دشمن پہ کابو پا لے تو اس کو مزید ستانا اور سزا دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کو زیر کر لیا ہے اس کے لیے کافی سزا ہے اگر دشمن تیرے آس پاس زندہ پھرتے رہیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کا خون اپنی گردن پر لے کر کل بارگاہ خداوندی میں پیش ہو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عام طور پر بادشاہ اپنی حکومت کو بہتر اور وسیع بنانے کے لیے ہر طرح کا جرم کرنا اپنے لیے روا جانتے ہیں جبکہ خوف خدا رکھنے والے کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اس سے کہیں زیادہ فکر ہوتی ہے لہٰذا وہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر بہت کرتے ہیں مگر فکر آخرت کی نعمت سے ان کا دامن خالی ہوتا ہے حالانکہ دنیا کی زندگی اگر پچاس یا سو سال ہے تو آخرت کا صرف ایک پہلا دن پچاس ہزار سال کا ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے پھر بتاؤ کہ بھلا دنیا کی ساری زندگی کو آخرت کے صرف ایک دن کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے